اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں ایک مرید حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں اے ولی اللہ میں حقاقہ دیدار کرنا چاہتا ہوں کوئی نسخہ بتا دیجئے ولی اللہ نے کہا آج رات کا کھانا میرے پاس آکے کھانا ہے آج رات کا کھانا میرے گھر میں کھانا ہے تو یہ نسخہ دوں گا ورد دوں گا وظیفہ دوں گا وہ وظیفہ کیا ہے وہ مرید اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے مرشد آپ نے بتایا تھا کہ وظیفہ دیں گے عطا کیجئے مرشد نے کہا یہ کھانا کھا مرشد نے کھانا دیا جب کھانا دیا تو کھانے میں بہت زیادہ نمک دے دیا اور بہت زیادہ نمک ڈال کر پانی بھی نہیں دیا اب مرشد کا عدب ہے نمک بھی کھلا دیا پانی بھی نہیں دیا اور فرمایا کہ سونے سے پہلے پانی بھی نہیں پینا میں تو دیدار مصطفیٰ کا نسخہ لینے کے لئے گیا تھا مرشد نے کیا عطا فرمایا مرشد کی عدد میں سو گیا صبح خجر کی نماز میں مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے حضرت آپ نے فرمایا تھا آقا کا دیدار ہوگا وہ ورد دیجئے وہ نسخہ دیجئے وہ نسخہ کیا ہے مرشد نے فرمایا رات گر جا کر پانی پیا تھا نہیں پیا فورا سو گیا تھا خواب میں کیا دیکھا دریا دیکھے دیکھے کمے دیکھے جدر آنکھ اٹھائی پانی ہی پانی نظر آیا تیرے اندر سچی پیاس ہوتی اگر پانی تیری پیاس بجھانے کے لئے خواب میں آ سکتا ہے تو عشق مصطفیٰ اور دیدار مصطفیٰ کی سچی پیاس پیدا کر مدینے والا خواب میں آ جائے گا نگاہِ ولی نے تاثیر دیکھی بدلتی ہلاروں کی تقدیر دیکھی